یہ آغاز کیا جائے اسی بارے میں ہم بات کریں گے نورل عارفین اور صدیق جان میرے ساتھ ہے صدیق یہ عمران خان صاحب جو ڈٹے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو بیک چینل پر بات چیت ہو رہی تھی اساق دار صاحب جا رہے تھے ایک ایک دن میں کئی کئی ملاقاتیں ہو رہی تھی کم اس کا پانچ تو رپورٹ ہوئیں آگے پیچھے ملاقاتیں اساق دار صاحب کی صدد پاکستان سے کوئی بات نہیں بن سکی پھر بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیک ڈور چینل بند ہو گیا ہے بیک ڈور رابطیں جاری ہیں ملاقاتیں جاری ہیں جو ہے پیغامات آ رہے ہیں جا رہے ہیں ڈسکشن جاری ہے اور اس لیے عمران خان صاحب بھی آپ دیکھیں کہ وہ بار بار یہ اشارت دے رہے ہیں کہ جو ہے ہم اگر یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ہم تھوڑا سا آگے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دو اپشن ہیں ایک اپشن یہ ہے کہ وہ بیس دسمبر سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور بیس مارچ سے پہلے الیکشن ہو جائیں کیونکہ آگے ماہ رمضان ہیں تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے معاملے کو لے جائیں اور ماہ رمضان گزرنے کے بعد الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں اپریل میں ہو جائیں مائی میں ہو جائیں تو اس لیے کوشش تو بہرحال دونوں سائیڈوں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مسلم لگنون کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو اتفاق دونوں میں اور باہمی اتفاق کے ساتھ ہی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کیجئے ہیں کیونکہ دیکھیں جو لیگل ٹیم ہے حکومت کی وہ حکومت کو یہ بتا چکے ہیں کہ اسمبلیاں اگر عمیران خان تحلیل کر دیں گے تو آپ چند روز اس کو روک سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر آپ اس کو لٹکا نہیں سکتے اور ایک نیا ایک آئینی بہران پیدا ہو جائے گا بارالحکومت کے لیے ایک چیلنج ہو جائے گا کیونکہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر عمیران خان دو اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ہم دو اسمبلیوں کے الیکشن کرا دیں گے یہ بات کہنا بہت آسان ہے لیکن آپ پریکٹیکل دیکھیں دو صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے پانچ پانچ سال کے عمیران خان کو منڈیٹ مل جائے گا وہاں پہ کیونکہ اس لیے میں یہ بات پورے وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے الیکشن سے راہ فرار کی وجہ یہ ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمیران خان کو کوئی بھی دوبارہ آنے سے نہیں روک سکتا یعنی دونوں اسمبلیوں میں کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی اور پنجاب میں صورتحال آپ کے سامنے ہیں سترہ جولائی کو جب اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن عدالتیں میڈیا حکومت مافیا سارے کے سارے ایک پیج پر تھے تو پھر کیا ہوا سترہ جولائی کو آپ نے دیکھ لیا سترہ جولائی کو کس طرح سے شکاست ہوئی مسلمی لیگنون کو پھر آپ نے ایک اور مرلہ دیکھا جب عمران خان صاحب الیکشن لڑے تھے آٹھ نشستوں پر اس وقت آپ نے دیکھا پوری پی ڈی ایم اکٹھی تھی اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ امران خان کے ساتھ نہیں تھی میڈیا اس وقت بھی پراپیگنڈا کر رہا تھا نائنٹی پرسنٹ چینلز اس وقت بھی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اور حکومت نے اربور پر خرچ کیے پھر کیا ہوا کیا ریزارٹ سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس لیے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ الیکشن ہوتے ہیں تو امران خان ہی آئیں گے اور اگر ان دو اسمبلیوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں کے پی کے میں اور پنجاب میں تو ہوگا کیا کہ امران خان کا سارا فوکس دو صوبوں کے اوپر ہوگا اور آپ دونوں صوبوں میں اسے صورتحال دیکھیں کے پی کے میں ویسے تحریک انصاف پہلے کی طرح پاپگلر ہے وہاں پہ ان کی چیزیں ہو رہی ہیں جو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا بہت پہلے دے دیا تھا اس کے آج تک سمرات آ رہے ہیں پنجاب میں جو ہیلتھ کارڈ دیا اس کا آپ جا کے پنجاب میں گراؤنڈ گراسٹون لیول پہ جا کے لوگوں سے پوچھ لیں میں نے تو پوچھا ہے میں نے تو دیکھا ہے میں نے تو بات کیا لوگوں سے میں نے تو ہسپیڈلز میں ڈاکٹر سے بات کیا ہے میں تو جا کے سعود پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں کو اچھا ڈاکٹر نہیں جاتا تھا وہاں جا کے ہسپیڈلز کا نیٹ ورک دیکھ کر آئے ہوں کتنے زبردست ہسپیڈل بن گئے ہیں لوگوں نے انویسٹ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سرکار نے آپ پیسہ دینے ہیں ہیلز کارڈ کے ذریعے تو اس لیے اگر پانچ پانچ سال کا منڈیٹ امنان خان کو مل جاتا ہے کے پی کے اور پنجاب میں تو پھر جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو پنجاب اور کے پی کے میں حکومت امنان خان کی ہوگی اب بات یہ ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے ایک ساتھ ہوں گے لیکن بارال روایت یہی چلی آ رہی ہے کہ یہ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک وفاق کو ہے کہ اگر امنان خان نے دون اسمبلییں توڑ دی تو شاید پھر ہمیں مجبوراں جو ہے وہ الیکشن میں جانا پڑے اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو بھی ان کو نقصان ہیں الیکشن میں نہیں جاتے تو اس سے بڑا نقصان ہے کہ دو اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں گے اور جب دو اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں گے تو وہاں پہ امنان خان منڈیٹ لے لیں گے اور جو ان کے پاس آپشنز ہیں وہ آپشنز کیا کیا ہے ایک ایک آپشن کے اوپر ایک آپ دیکھ لیں تحریک ادم اعتماد ہے بند ہیں انہوں نے پورے کرنے وہ یہ لانی سکتے اچھا گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں پرویز الائی صاحب کو تو پی ٹی آئی کے عرقین اسمبلی باؤنڈ ہیں ووٹ دینے کے اگر وہ محصہ نہیں بنتے ووٹنے کا تب بھی وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں پھر جو گورنر راج ہے وہ لطیب خوصہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے رنواب بھی ہیں بڑے سینئر کانوندان بھی ہیں لطیب خوصہ صاحب کا آپ سن چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عدالتیں اڑا کے اور باہر ماریں گی پھینکیں گی باہر اٹھا کے اس کو گورنر راج کو تو کوئی آپشن اس وقت وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم کے پاس نظر نہیں آتا